دیکھے جا رہے ہیں اب یہ تلات سامنے آئی ہے کہ برطانوی شہر برمنگم میں چار مساجد کو نشانہ بنایا گیا ہے وہاں پر حملہوروں نے مساجد کی کھڑکیاں اور دروازے تک توڑ دیئے اور اس ساری پرتشدد واقعے کے بعد جو مسلمان کمیونٹی برطانیہ میں مقیم ہے ان میں شدید خوف و حراس پائے جاتا ہے اس سے پہلے اوکلینڈ میں بھی سرگا واقعہ پیش آیا برطانیہ میں ہی سانے اکرائی شرس کے بعد ایک مسلمان شہری پر حملہ بھی کیا گیا تھا وہ واقعہ پیش آیا اور اب یہ واقعہ پیش آ رہا ہے جہاں پر چار مساجد پر حملے کیے گئے ہیں اور مساجد کی کھڑکیاں اور دروازے توڑ دیئے گئے ایسا بتانا ہے برطانوی میڈیا کا یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس ساری سورٹ کے بعد وہاں بسنے والے مسلم کمیونٹی میں شدید خوف و حراس پائے جاتا ہے واضح رہے کہ برطانیہ وہ ملک ہے جہاں پر دنیا بھرس رہے مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر روزگار کے لیے یا مختلف امور کے لیے برطانیہ میں آتے ہیں وہاں پر مقیم ہیں برسوں سے رہ رہے ہیں ایسے میں وہاں پر مسلمان اس لقت خوف و حراس پائے